جتنے بھی مقدمات ہیں جتنے بھی مقدمات ہیں ڈبل سنچری کی ہوئی ہے مقدمات کی اور ٹرپل سنچری عمران خان جیل کے اندر کر چکے ہیں ایک مقدمہ بھی ان پر ٹھیک نہیں ہے سارے کے سارے بے بنیاد بھوگس اور سیاسی امتقام کا نشانہ بنا جانے والے مقدمات ہیں اور عمران خان صاحب کا یوٹیوب چینل اس کی اوپر عمران خان صاحب نے جیل میں جانے سے پہلے ایک ایک مقدمے کی اوپر جو جو باتیں کی تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے آپ نے دیکھا جو عدالتوں میں عمران خان کی جتنے مقدمات چل رہے ہیں کوئی ایک ثبوت ان کے خلاف پیش نہیں ہے آج بھی عمران خان دو مقدمات میں بری ہوئے ہیں اور اس سے پہلے پچھلے ہفتے عمران خان صاحب دو مقدمات میں بری ہوئے تھے کیوں کوئی ثبوت نہیں دے سکے عمران خان صاحب کا موقف بڑا واضح ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور جب انصاف ہو آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلکل حق بجانے میں اور انہوں نے جو جو بات کی ہے چاہے وہ سائفر کا مقدمہ ہو چاہے وہ توشہ خانہ کا مقدمہ ہو چاہے وہ القادر والا کیس ہو ادھر کوئی بھی کیس آپ اٹھا کر دیکھیں سب میں عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور ایک ایک چیز جو انہوں نے بولی تھی وہ آج صحیح ثابت ہو رہی ہے دوسری چیز یہ جو مقصود نشستیں دیکھیں جو ووٹر ہے اس کی منشاہ کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے یہی الیکشن ہے اس کے علاوہ کچھ الیکشن نہیں ہوتا فری این فیر الیکشن جو ہوتا ہے اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے جمہوریت ہوتی فری فیر الیکشن میں صرف الیکشن میں جمہوریت نہیں ہوتی اگر صرف الیکشن میں جمہوریت ہوتی ہے اور زمبابے میں بھی جمہوریت ہوتی صرف الیکشن میں نہیں ہوتی فری این فیر الیکشن میں ہوتی ہے پہلی چیز فارم فورٹی سیون آ گیا بیچ میں ریزلٹ چینج کر دیئے گئے دوسری چیز جو جیتے ہوئے ہیں ان کے تناسب کے مطابق ان کو ان کی مقصود نشستیں اقلیتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ تو اقلیتوں کا حقوق تو یہ ہے سب سے بڑا کہ عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ ادھر ہی جانا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو اور مقصود نشستیں کوئی اور لے جائے پھر اے تو جدر خالی سیٹ دیکھتے ہیں جدر خالی نشست دیکھتے ہیں ان کے موں میں پانی آ جاتا ہے ہر جگہ یہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں دے دو ہمیں دے دو ہمیں دے دو عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا جیتے ہیں آپ چھے سیٹیں ہو اور ریزرف سیٹیں آپ بارہ اس پہ لے جائیں یہ نہیں ہو سکتا بلکو لائن میں واضح ہے ایک چیز کہ جو جس کے مطابق جو عوام کی منشاہ یاد رکھیں لفظ عوام کی منشاہ کے مطابق جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے جس کو ووٹ دیا ہے ادھر ہی ان کو دیرے چاہیے ونڈا الیکشن کا فائدہ نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ ہمیں اموید ہے کہ اس پہ انصاف ہوگا اور تمام کے تمام ججز جس پہ بیٹھ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ انصاف ہوگا اور اقلیتوں کو اور خواتین کو جو ان کا حق بنتا ہے جو نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ پڑا ہے آپ یہ دیکھیں کہ قیادت بند باقی لیڈیشپ بند انٹرنیٹ بند انتخابی نشان بند موبائل فون بند کیمپین بند ہمارے کینڈیڈیٹس بند لیکن پھر بھی قوم کا جذبہ بلند انہوں نے پھر بھی پاکستان کی تاریخ پہ پہلی بار ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے امیدوار جو ہوتا تھا وہ ووٹر کو ڈھونتا تھا گھر گھر جاتا تھا بھائی مجھے ووٹ دے دو میرا انتخابی نشان یہ ہے اس بار الٹا ہوا ہے اس بار ووٹر ڈھونڈ رہا تھا کہ عمران خان نے کس پہ ہاتھ رکھا ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے مچھر ہے مکھی ہے جو بھی ہے وہ ایک ایک چیز ڈھونڈ کے انہوں نے انتخابی نشان ووٹ دیا ہے اس سے بڑی عوام کی منشاہ کبھی بھی اس کی ایکسپریشن ہو ہی نہیں سکتی جو انہوں نے اس پار ایکسپریس کیا ہے اور ان بلے کے نشان نہ دینا اس سے ووٹر سے اس کا رائٹ چھیننے کا مطرحادف ہے پاکستان جیسے ملک جہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کم ہے ادھر انتخابی نشان اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ووٹر کا جو دل کر رہا ہے جو اس کی منشاہ ہے اس کے مطابق جا کر وہ اس انتخابی نشان کو دیکھ کر اس کی اوپر تھپا لگا سکے اس لیے انتخابی نشان رکھا جاتا ہے جو پڑے لکھے وہاں پہ جہاں لٹریسی ریٹ اچھا ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ٹوم جیری بریسٹن گوئے اس کا نام پڑھتے ہیں وہاں انتخابی نشان نہیں ہوتا یہاں پہ اس لیے انتخابی نشان ہوتا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں کہ یہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کم تو جب وہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کیا نشان ہے وہ اس پہ ووٹ لگاتا ہے تو جب انتخابی نشان لے لیتے ہیں آپ تو ووٹر سے اس کا آپ حق چھین لیتے ہیں کہ وہ اپنی منشاہ کا اظہار کر سکے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کر کے دکھائے سوشل میڈیا اور ان سب کی جو پاور ہے اس کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے امران خان کا یہ نشان ہے تو جو لوگ ہیں انہوں نے جا کے اپنے رائے کا اظہار کی لیکن اس کے بعد فارم فورٹی سیون سامنے آ گیا اور اس کے بعد اب یہ مقصود نشستوں کا جو ہے تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ جدر حق اور سچ پہ انصاف پہ مبنی آنا ہے دوسری ایک چھوٹی سی بات کروں گا پھر میں جاؤں گا ایک انتہائی رنجیدہ کر دینے والے مناظر آج دیکھنے کو ملے صبح صبح اور یقین نہیں آرہا قرآن کے حکمات بھی اس حوالے سے واضح ہیں امران خان جو کے سینئر صحافی ہیں ان کو آج حج پہ جانے سے روکا گیا امران ریاض خان سینئر صحافی سینئر صحافی امران ریاض سینئر صحافی سینئر صحافی امران ریاض خان امران ریاض خان سینئر صحافی وہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ آکے کر دیں پریس کانفرنس سن لیں نا میں اپنی بات کروں آپ میرے بات آکے کر دیں ان کو حج پہ جانے سے روکا گیا باوجود اس کے باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات آئی ہوئے تھے کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کیسا ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں ماف کرے اللہ کے گھر کیا وہ مجرم ہیں کیا انہوں نے کوئی جنگ کیا ہوا ہے اور عدالت کا بھی حکم موجود ہے کہ یہ ان کا نام اٹھا دیں اور ان کو حج پہ جانے سے روکا ہے ہمیں اپیل کرتے ہیں یہاں سے کہ فل فور اگلی فلائٹ سے ان کو اور ان کی فیملی جو اللہ کے گھر جانا چاہ رہے ہیں اور ایک فریضہ جو فرض ہے حج وہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اگلی فلائٹ سے جو ہے وہ اجازت دی جائے وہ جائیں حج اپنا فریضہ ادا کرے پھر انہوں نے پاکستانی آنا ہے تو اس لیے یہ مت کریں ان کو جانے دیں یہ ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں میں یہاں سے